موسیقی اس کو ایک در ہم کے بدلے خریدے صحابہ اکرام نے ارد کیا یا رسول اللہ ایک در ہم تو در کنار اگر ویسے بھی کسی کو مفت مل جائے لینا تو در کنار چھونے سے بھی انکار کر جائے گا حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا قسم اے الدا پاک کی جس کی قبض ہے قدرک میری جان ہے یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں اس سڑی بھی کنکنٹی بدبودار بکڑی سے بھی بکتر ہے میرے بھائیو آج ہم لوگ کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے ساتھ لگا دیا دنیا کے اندر تو رہنا ہے دین کے کام کو آگے کرنا ہے دنیا کو پیچھے دالنا ہے اگر ہم دین کے کام کو پیچھے کریں گے دنیا کے کام کو آگے کریں گے تو ہماری برابر شکست ہوگی ہماری برابر ہار ہوگی ہمارا بہت بڑا خسارہ اور مرسان ہوگی علماء اکرام سے تقریر سنتے ہیں لیکن باپ سمجھ میں نہیں اترتی آئیے ایک مسہور واقعہ سنیے جس نے دین کے کام کو پیچھے کیا اور دنیا کے کام کو آگے کیا یہ دنیا اس کو کس طرف برابادی کے طرف لے جاتی ہے آئیے ایک مسہور واقعہ سنیے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین ہواری کے ساتھ سفر کر رہے تھے حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو ہواری کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین ہواری کے ساتھ سفر کر رہے تھے تبلیغ دین کے کام سے کوئی دور گئے عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو سونے کی ہی چڑھ رکھ چیز عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دنیا ہے اور دین کے کام میں رکابت ڈال رہی ہے آگے بڑھ گئے یہ جو تینوں ساتھی تھے ہم لوگیں طرح بھٹکلی مانوالا انہوں نے سوچا کہ بہت بڑی دولت مات آگئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا جائیں گے وہاں تو کچھ نہیں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مادرت چاہی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ جو قریبی بستی ہے وہاں ہمارا لستہ دار ہے وہاں سے مل کر کے آپ سے اگلے منجل پر مل لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ٹھیک ہے یہ تینوں کیا جائے گا تھوڑی دور گیا اور جھاڑی کے اندر جا کے چھپ جیا جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آ رہے ہیں یہ تینوں ساتھی سونے کے عید کے پاس آ گیا اور کہا کہ ہم لوگوں کہیں نہیں جانا ہے بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی ہے سفر کے ویسے بھوک لگ گئی ہے ایک ساتھی کو بازار ناشتہ کے لیے بھیج دیا جائے ایک ساتھی کو ناشتہ کے لیے بازار بھیج دیا گیا جب وہ ساتھی بازار پہنچتا ہے سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انہا شیطان علیل انسانی عدوم مبیل کہ بے سک شیطان انسان کا کھل مکھلہ دسمن ہے اب وہ شیطان بجروب کی شکل میں اس آدمی یہ پاس آتا ہے جو بادار مناستہ کھا رہا تھا اور کہا کہ ہم تم کو ایک اچھا مسورہ دینے آئے ہیں کہا کون سا مسورہ کہا وہ دو سونے کی اینٹ اگر تمہیں ہاتھ آ جائے تو تمہیں کیا حرج ہے کہا کہ کوئی ترقی بطا دیجئے کہا کہ تم ناستہ کھالو اور ان لوگ کے ناستہ میں ہے بھی کسیم کا جہر ملا دو پالا مار ملا دو یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہا تم نے بہت اچھا مسورہ دیا کہا ہم جا رہے ہیں اب وہاں سے وہ نکلا یہ جو دونوں ساتھی جو سونے کی ہٹ کو سمالے ہوئے تھے اس کے پاس آیا اور کہا کہ ہم ان لوگوں کے اچھا مسورہ دینے آئے ہیں کہا کیا ہے کہا کہ سونے کی اینٹ دو ہے تم آدمی تین ہوئی اس کو کیسے ڈیوائٹ کروگے کیسے باٹوگے کہا کوئی ترقی بطا دیجئے کہا آسان ترقیب ہے اس کے ناستہ لانے میں تاخی ہوگی بات تو تمہیں میں بڑھ جائے گی اس کو اسی سونے کی اینٹ سے اس کا کام تمام کر دینا یہ دونوں سونے کی ایک ایک کر کے تم باٹ لینا کہا ٹھیک ہے ایسائی کیا میرے بھائیو بات کو میں نے یہ کہا کہ یہ کانفرنس یہ جلسہ اشلاع معاشرہ پر اور مسجد حضرت بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر و توفیق پر تھی اس پر بھی مجھے مختصر باتیں کرنی تھی لیکن پرچے جو ہے آ گئی ہے بیچی میں بات کو ختم کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم نوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ٹھیک ہے دوارہ جو ہے حضرت کا حکم ہو چکا ہے کہ واقعہ کو مکمل کر دیجئے میں تو واقعہ کو مختصر کر دیا تھا وہ ساتھی جو ناستہ بازار میں کھا رہا تھا وہ کھا لیا اور شیطان کے کہنے کے مطابق اس میں ہیوی کسیم گزہر ملا دیا اب وہاں سے وہ آ رہا تھا مستہ لے کر کے جب ناستید ما آیا تو دونوں ساتھی نے کہا کہ بھائی تم نے بہت تاخیر کر دی کہا کبھی تم اُلٹے پاؤں گئے اس میں تاخیر کی کیا گنجائش ہے بات تو ملی بھی تھی دونوں ساتھی نے اس کو پچھار کر کے سونا کی ایک سے اس کا کام تمام کر دیا اس کو سکھنا چور کر دیا اب یہ دونوں خوشی سے پھولے نہ سمائے ایک نے کہا کہ پہلے سونے کی ایٹ کو بانٹ لیا جائے ایک نے کہا کہ نہیں پہلے ناستہ کھا لیا جائے کہا نہیں پہلے سونے کی ایٹ کو بانٹ لیا جائے ایک ایک ایٹ کو اٹھایا جھولا کے اندر رکھا اور اس کے بعد ناستہ کرنا شروع کیا ایک لکمہ کھایا تھوڑی سی جبان لرکھرائی دوسرا لکمہ کھایا دونوں کی موت واقع ہو گئی اب ادھر وہ ساتھی پڑا ہوا ہے ادھر یہ ساتھی پڑے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ دین کے کام سے واپس ہوئے تو انہوں نے سوچا کے دیکھتے ہیں ساتھیوں کی خبرگیری لیتے ہیں وہ کس حال میں ہے اسی راستے سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک ساتھی ادھر پڑا ہوا ہے دو ساتھی ادھر پڑے ہوئے ہیں اور سونے کی ایٹ اس کے گلے میں لٹھ گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس نے دین کے کام کو پیچھے گیا اور دنیا کو آگے گئی ہے دنیا اس کو برابر شکست کے طرف لے جاتی ہے اس کو بروادی کے طرف لے جاتی ہے تو میرے بھائیو ہم دنیا کی لحب و لائم میں رہ کر کے اللہ کی حکم کو توڑتے رہتے ہیں علماء کرام کی باتوں کا انسنی کرتے رہتے ہیں اس زلسہ کا اصل جو عنوان ہے وہ اصلاح معاشرہ اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے کی ہمارے سماج صدہار ہمارے معاشرے کی صدہار پیسے ہو ہمارے معاشرے کی جو بگاڑ پیسے پور ہو اس عنوان کے تیاتر اور مسجد کی تعمیر توسیع کے تیاتر اس زلسہ کا انہیں قادعہ دعا ہے تو میرے بھائیو بیلڈ پوئنٹ ہے کہ ہمارے اصلاح معاشرہ معاشرے کی درستہ یہ اس وقت ہوئی جب ہمارے اندر علم ہوگا آدمی تجارت کیوں کرتا ہے کہ ہمیں جادہ سے جادہ پیسہ حاصل کیا جائے آدمی پردیش کیوں جاتا ہے کہ جادہ سے جادہ پیسہ کمائا جائے آدمی کھیتی کیوں کرتا ہے کہ جادہ سے جادہ آناز حاصل کیا جائے اسی طرح علم کا کیا مقصد ہے علم کا مقصد ہے انسانی ذہن کی تربیت جب ہمارے اندر علم ہوگا تو ہماری جہاں سادھی ہوگی اور جب ہماری جہاں سادھی ہوگی تو ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے بڑوں کی عجت کریں گے چھوٹوں کی سرسکت کریں گے علمیں دین کی قدر کریں گے اور اگر ہمارے اندر اگر علم نہیں ہوگا تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ ہوگا آج ہماری عورتیں روٹ پر جو پڑی رہتی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کیچڑ میں لگ پت رہتے ہیں آج سرکار بہت زیادہ پیسہ خرچہ کر رہی ہے علم پر جو ہے بہت زیادہ پیسہ خرچہ کر رہی ہے ہمیں جرہ بھی احساس نہیں ہوتا ہمارے بچے ہمارے گھر کیلئے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے اور دوسری کیلئے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے اس لئے میرے دوستو ہم اپنے بچے کو بھرابر علم کی طرف کامزن کریں اگر ہم ایک اچھے علم والا ایک اچھے سیخ الحدیث ایک اچھے عالم ایک اچھے ہافی ایک اچھے ڈاکٹر ایک اچھے انجینئر ایک اچھے پروفیسر بن سکے ہیں اسی کو علماء اکبال نے کہا علماء اکبال جن کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے ان کا ایک شیر ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر تم مرتبہ چاہے کہ دانا مل کر گلے گلدار ہوتا ہے ارے علم حاصل کرنے کی پیچھے تم اپنی طاقت کو تم اپنی قوت کو جھوگ دو اپنے اگر تم دنیا میں بلندیا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو اگر تم دنیا میں رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو اگر تم چاہتے کہ یہ دنیا ہمیں سلام کرے تو تم علم حاصل کرنے کے پیچھے اپنی پوری طاقت کو جھوگ دو جس طرح دانا کو مٹی میں ڈالنے کے بعد ہم ایک دانا کو ڈالتے ہیں اس سے نو جانے سیکھ رتانے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اس لئے میرے محترم مجھدو دوستو بچے کو پڑھنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ بہت طارقہ بہانہ بازی کریں گے اسے حصلہ دیجئے کہ تم علم کے حاصل کرنے کے پیچھے تمہیں بہت بڑی پریشانی ہوگی تمہیں بہت بڑی تنگی ہوگی اس لئے خبرانہ نہیں ہے منجل مقصود پر پہنچنا ہے اگر منجل مقصود پر پہنچیں گے تو وہ کارآمت ثابت ہوگی میرے بھائیو اگر کوئی سخت تھوڑا سا علم حاصل کر کے درمیان میں چھوڑ جاتا ہے تو اس کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی مثلا ہم بہت سارے سامان خریدنے کے لئے اگر ہمیں سمرہی پازار جانا ہو اور ہم وہاں نہیں جا کر کے نرہ بردہ ہی سے لوٹ جائیں تو ہماری ضروریات پوری نہیں ہوگی اس لئے میرے دوستو ہم اپنے دل میں یہ ایم لیں یہ مقصد لیں کہ ہمیں منجل مقصود پر پہنچنا ہے ہم اپنے بچے کو منجل مقصود پر پہنچا کر کے چھوڑنا ہے وہ بچہ کل جو ہے ہوائی جہاز کو آسران پر ہجاروں کلومیٹر دوری پر وہ اڑا سکا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے بچے کے علم حضر کرنے کے ساتھ ساتھ راہ مستقیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے صرف واقعہ کو پورا کرنے کی بات تھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے الحمدللہ رب العالمين مجھلے مجھلے مجھلے